سبسکرائب کیجئے پاشو الٹمش یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس پینسی ہنس اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستوں ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید میرا نام الٹمش ہے اور آج ہم پولٹری چکن میں انڈی اور آئی بی کے علاج کے بارے میں بات کریں گے انڈی نوکسل ڈیز اور آئی بی انفیکشس برانکائٹس دو اہم وائرل بیماریاں ہیں جو پولٹری خاص طور پر مرغیوں کو متاثر کرتی ہیں مرغی کے ریوڑ کی صحت اور پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان بیماریوں کا موثر علاج ضروری ہے تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ وائرل بیماریوں کا کوئی خاص علاج نہیں ہے بشمول انڈی اور آئی بی انتظامی حکمت عملی روک تھام کنٹرول اور معاون دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرتی ہے ایک نوکسل بیماری انڈی نوکسل ڈیزیز ایک انتہائی متعددی وائرل بیماری ہے جو پرندوں کی مختلف اقسام بشمول مرغیوں کو متاثر کرتی ہے وائرس سانس، آسابی اور نظام حضم کی علامات کا سبب بن سکتا ہے انڈی وائرس کی کئی قسمیں ہیں جن میں ہلکی سے لے کر انتہائی خطرناک تک شامل ہیں روک تھام اور کنٹرول ویکسینیشن ویکسینیشن انڈی کو روکنے کا بنیادی طریقہ ہے وائرس کے مختلف تناؤں کے لیے مختلف ویکسین کی ضرورت پڑ سکتی ہے ویکسینیشن پروٹوکول اکثر کسی خاص علاقے میں خطرے کی سطح اور گردش کرنے والے تناؤں کے وائرس کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں بائیو سیکیورٹی ریور میں وائرس کے داخلے کو روکنے کے لیے بائیو سیکیورٹی کے سخت اقدامات کو نافذ کرے اس میں فارم تک رسائی کو محدود کرنا آلات کو جراسیم سے پاک کرنا اور اچھی حفظان صحت کی مشک کرنا شامل ہے تنہائی وائرس کے ممکنہ پھیلاو کو روکنے کے لیے نئے پرندوں کو متعرف کرانے سے پہلے قرانتینہ مدد کے لیے موجودہ جھن سے الگ کر دیں مانیٹرنگ بیماری کی کسی بھی علامت کے لیے ریورٹ کی باقائدگی سے نگرانی کریں جیسے کہ اموات نے اچانک اضافہ سانس کی تکلیف آسابی علامات اور انڈے کی پیداوار میں کمی معاون نگداشت چونکہ انڈی کا کوئی براراست علاج نہیں ہے اس لیے معاون نگداشت علامات کو سمحلنے اور پرندوں پر دباؤ کو کم کرنے پر مرکوز ہے آئیسولیشن وائرس کے مزید پھیلاو کو روکنے کے لیے بیمار پرندوں کو صحت مند پرندوں سے الگ کریں ہائیڈریشن اور نیوٹریشن پرندوں کے مدافعتی نظام اور مجموعی صحت کو سہارا دینے کے لیے صاف پانی اور وضایت سے بھرپور خوراک فراہم کریں تناو میں کمی دباؤ کے عوامل کو کم کریں جیسے زیادہ بھیل انتہائی درجہ حرارت اور خراب وینٹیلیشن جو علامات کو بڑھا سکتے ہیں سانوی انفیکشن سانوی بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے کے لیے انٹی بائیوٹکس کا انتظام کریں جو اکثر مدافعتی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے دوہ متعدی برونکائٹس آئی بی متعدی برونکائٹس ایک کورونا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو بنیادی طور پر مرگیوں کی سانس کی نالی کو متاثر کرتا ہے یہ سانس کی تکلیف انڈے کی پیداوار میں کمی اور انڈے کے خراب میار کا باعث بنتا ہے روپ تھام اور کنٹرول ویکسینیشن بیماری کو روپنے کے لیے آئی بی کے خلاف ویکسینیشن بہت ضروری ہے انڈی کی طرح وائرس کے مختلف تناؤں کو مخصوص ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے بائیو سیکیورٹی فارم میں وائرس کے داخلے کو روپنے کے لیے بائیو سیکیورٹی کے سخت اقدامات ضروری ہیں صاف ماحول پورٹری ہاؤس میں مناسب حفظان صحت اور صفائی کو برقرار رکھیں تاکہ وائرس کی بقا اور منتقلی کو کم سے کم کیا جا سکے آئیسولیشن نئے پرندوں کو ریور میں وائرس کے داخل ہونے سے روپنے کے لیے قرانٹینہ میں رکھیں معاون نگداشت علامتی امداد سانس کی علامات کو سمحلنے کے لیے معاون دیکھ بھال فراہم کریں اس میں صاف، گرم اور اچھی طرح ہوا دار رہائش فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے ہائیڈریشن اور نیوٹریشن اس بات کو یقینی بنائیں کہ پرندوں کو صاف پانی اور متوازن غزائیت تک رسائی حاصل ہو تاکہ ان کے مدافعتی رد عمل میں مدد مل سکے تناؤ کا انتظام بیماری کی شدت کو روکنے کے لیے تناؤ کو کم سے کم کریں تناؤ مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتا ہے اور طبی علامات کو خراب کر سکتا ہے سانوی انفیکشن اگر سانوی بیکٹیریل انفیکشن کا شبہ یا تصدیق ہو تو انٹی بائیوٹکس کا انتظام کریں دونوں صورتوں میں پورٹری کی صحت میں تجربہ کار جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے وہ آپ کے علاقے کے مخصوص حالات اور آپ کے ریور کو متاثر کرنے والے وائرل تناؤ کی خصوصیات کی بنیاد پر ویکسینیشن کے مناسب نظام علوقات حیاتیاتی تحفظ کے اقدامات اور معاون نگداشت کے طریقوں پر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکراب کریں دیکھنے کے لیے شکریہ موسیقی